نمشکار دوستوں میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں سلور ایم سی اکس کی دوستوں ابھی آپ کی سکرین کے سامنے یہ سلور ایم سی اکس کے پانچ منٹ کے ٹائم فریم کے چارٹ کو میں نے لگایا ہوا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے جو سپورٹ اور ریسٹنس لیول ہمیں نظر آئیں گے ان پر ہم بات کریں گے اور پھر ہم بات کریں گے کہ انہیں دیکھتے ہوئے ہمارا آگے کا کیا ویو بنتا ہے ہمیں بائنگ کرنی چاہیے سیلنگ کرنی چاہیے یا تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے کسی بھی ٹریڈ میں انٹر کرنے سے پہلے آئیے شروع کرتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم کے ساتھ سلور ایم سی اکس کا چارٹ یہاں دوستوں ہم نے کل دیکھا کہ ایک گیپ اپ اپ اوپننگ ہوئی تھی مارکٹ اپنے آپ کو اوپر کے پرائیس پر سسٹین کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایک پرائیس میں نے آپ کو بتایا تھا 65,400 کے نیچے مطلب بریک کرتے ہی اس میں سیلنگ آ سکتی ہے پر اس کا جو لو لگا 65,412 کا لگا اس نے اسے بریک بھی نہیں کیا تھا بریک کر کر تھوڑا سا بھی سسٹین کرتا تو اس میں سیلنگ تب ہی سٹارٹ ہو سکتی تھی بلکل اسی پوائنٹ سے اس نے اپنے آپ کو اوپر سسٹین کیا اور پھر جو سیلنگ آئی اس میں ہم دیکھنے کہ یہاں سے سیلنگ پھر سٹارٹ ہوئی مارکٹ گرنا شروع ہوا اور گرتا ہی چلا گیا پہلے گولڈ نے اس ڈاؤن فول کو اپنے ساتھ رکھا پھر دھیرے دھیرے سلور نے بھی اسے فالو کیا اور کافی نیچے تک کے پرائیسز ہمیں دیکھنے کو ملے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ 61,000 کا لیول بھی بریک ہو گیا اور جو اس کی کلوزنگ ہوئی وہ آلماسٹ کل کے لویس لیول کے آس پاس ہوئی اور آج جس طریقے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں گیپ اپ اپننگ اور انیشیلی مارکٹ اپنے آپ کو اوپر کے پرائیسز پر سسٹین کرنے ہی کوشش کر رہا ہے کرنٹ پرائیس ہے 61,882 تھوڑا سا اپنے ہائیر پرائیس سے ہائی کیا لگا ہے 61,365 کا لگایا بھی تک اپنے ہائی پرائیس سے تھوڑا سا مارکٹ نیچے کی طرف ایک رخ کرتا ہوا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کونسا لیول ہے کونسا نہیں ہے ان سب پر ابھی ہم بات کریں گے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پندرہ منٹ کے ٹائم فریم پہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک رینز تھی جس کے پہلے کنسولیڈیٹ کر رہا تھا مارکٹ گیپ اپ اپ اپننگ ہوئی اور وہیں سے اس نے ایک اپ سائٹ ٹرینڈ کا رخ بنا لیا اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ اوپر کے ہی لیولز پر اپنے آپ کو سسٹین کرنے لگ گیا تھا کل جس طریقے کی سیلنگ آئی مارکٹ میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ایک فری فول آتا چلا گیا جس میں اس نے اس لیول کو بھی بریک کر دیا یہ والا دیکھئے یہ جو لو لیول تھا اسے بھی بریک کر دیا اور مارکٹ جو تھا وہیں پر اپنی کلوزنگ سیٹل کرنے میں کامیاب رہا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کے لیول پر ایک ابھی جو فرسٹ ہاف ہے مارکٹ کا اس میں مارکٹ اپنے آپ کو اوپر کے لیول پر سسٹین کرنے ہی کوشش کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اور شاید کامیاب رہے گا بھی جس طریقے کی سیلنگ آئی ہے ساڑھے چار ہزار پوائنٹ کی ایک گراوٹ تھی لگ بھگ اس کے بعد اتنی چھوٹی سی ریکووری ہزار پوائنٹ بارہ سو دو ہزار پوائنٹ تک کی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے مارکٹ اتنا ریکووری دکھا سکتا ہے ابھی اس میں اس ریکووری میں دیکھئے اگر مجھے یہ نہیں پتا ہے آپ کی لانگ پوزیشن میں بیٹھے ہیں آپ یا سیلنگ میں بیٹھے ہیں شورٹ پوزیشن میں بیٹھے ہیں یا پھر کسی فریش ٹریٹ کے لیے آپ ویٹ کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے فیلحال اس طریقے کا ہے لائیب مارکٹ کی میں بات کرنا ہوں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ جو تھا وہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں تھا اس کے بعد جیسے ہی اس میں یہ 58,300 تک کے کچھ لیول لگے مارکٹ میں سٹرینٹھ بننی شروع ہی اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے سیڑھی چڑھتا ہوا سلور کا پرائس اوپر چلا گیا اور اس کے بعد ایک شارپ ڈاؤن فول یہ والا پرائس بھی بریک ہو گیا یہ اس کا تھوڑا سا ایک سپورٹ زون کی طرح ضرور مارکٹ اس طریقے سے اسے ٹریٹ کر سکتا ہے پر یہ پرائس جیادہ ٹائم تک سسٹین نہیں کرے گا اس کا ایک نیا لو لگنا بہت جلدی رہے گا پر گولڈ کے مقابلے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے ایسے کچھ چانسز ہیں بہت سرونگلی بھی میں اس چیز کو نہیں کہہ رہا پر ایسے کچھ چانسز ہیں وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ USG INR کا ٹرینڈ آگے کا کیسا ہے اس میں اگر جیادہ ویکنس ہمیں نظر آئی تو گولڈ کے لیے وہ جیادہ تیزی سے گرائے گا اور سلور میں تھوڑی جو گراوٹ ہے وہ دھیرے دھیرے نیچے کی طرف جائے گی اوپر تو تب بھی نہیں جاتا مارکٹ اس میں جو گراوٹ کی جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی دھیرے سے رہے گی اس طریقے کا ایک ٹرینڈ بن سکتا ہے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں چار گھنٹے کے ٹائم فریم پر وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا view ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں دیکھئے سیلنگ اس کے بعد مارکٹ نے اپنے آپ کو ایسی لیول پر کنسولیڈیٹ کرا سیلنگ سیلنگ کنٹینیو اور تب سے ابھی تک مارکٹ جو ہے وہ اس رینج میں کنسولیڈیٹ کر رہا تھا یہاں پر ایک تیزی آنے کی کوشش کر دی تھی بہت ہی صحیح طریقے سے اور بہت ہی صحیح پرائس سے اس نے اپنی ایک جو ٹرن لیا ہے وہ بہت ہی ایکزیکٹ لگ بھگ وہی لیول ہے جہاں سے ایک expectation تھی کہ مارکٹ یہاں سے ٹرن لے سکتا ہے ایک پرائس تھا 67,250 اس کے اوپر اگر مارکٹ successfully اپنے آپ کو daily prices میں close کر جاتا تو اس میں ہم اور upside دیکھ سکتے تھے جو شاید 72,000 73,000 کے لیول بھی ہمیں دکھا سکتی تھی پر ایسا ہوا نہیں میں نے کل کے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا بھی ٹرن یہاں پر اگر آتا ہے تو آپ selling کی position بنائے اور جس میں نے ایک price بھی بتایا تھا کہ 65,400 ایک اچھا price رہ سکتا ہے کہ اس کے break کرتے ہی مارکٹ میں ایک downfall start ہو جائے گا اور ابھی آپ کے سامنے کہ کافی نیچے کی لیول ہم دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں ابھی آگے کا کیسا رہتا ہے پر ایک چیز ضرور ہے کہ مارکٹ شاید مطلب مجھے آج کل کا low تو break ہوتا ہوا میں strongly اس چیز کو نہیں کہا سکتا ہو سکتا ہے کہ consolidate ہو آج کے لیے اور پھر اس downside کو یہ کل سے پھر continue کریں تو ایک اس طریقے کا view ہے کیونکہ اس میں ایک reason یہ ہے کہ یہ جو consolidation کا part ہے اسے اس نے بہت successfully ابھی break نہیں کرا ہے ابھی تھوڑا سا time لگے گا اسے اگر میں extend کروں تو یہ ایک portion ہے جہاں پر یہ consolidate کر رہا ہے میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے reversal ہو سکتا ہے پر مارکٹ کو ایک گراوٹ میں جہاں جہاں پر اسے کو کچھ ٹھہراو ملے گا یہ وہ area ہے تو یہاں پر کچھ consolidate ہونے کے chances ضرور ہے گرتا ہوا مارکٹ ہے buying بلکل نہیں کیجئے یا تو مارکٹ اپنے آپ کو stable کرے گا ان prices پر یا پھر اپنی گراوٹ کو continue کرے گا ایک up trend میں convert ہونا وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے تو ان سب چیزوں میں سب سے پہلی میری recommendation آپ کے لئے یہی ہوگی کہ آپ buying نہ کریں کوئی بھی long position میں نہ جائیں جتنی بھی ہو intraday میں اگر آپ کو کچھ بہت ہی strong level نظر آ رہا ہے آپ پانس منٹ دس منٹ maximum ایک گھنٹے کے لئے اسے hold کر سکتے ہیں ورنہ recommendation میری اس کے لئے بھی نہیں ہے کہ آپ buying کریں اب selling میں آپ wait کریں گے تو ایک گھنٹے بعد نہیں تو دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد آپ کا price آپ کے selling price سے بھی نیچے آنے کے لئے پوری کوشش کرے گا پر آپ اگر buying کرتے ہیں اور پھر آپ اگر trap ہو جاتے ہیں تو وہ کتنے time تک کے لئے ہوں گے وہ آپ کے لئے سب سے زیادہ ایک risky moment ہوگی ٹھیک ہے تو اس part سے جب تک market باہر نہیں نکلتا تو تب تک اس میں ایک دن شاید اسے لگ سکتا ہے ایک یا ڈیڑھ دن market اس consolidation میں اپنے کچھ time نکالے گا اور پھر ایک جو downside ہے اسے continue کرے گا ٹھیک ہے اس week پہ بھی ہماری ایک نظر رہے گی کہ weekly closing اس کی ہوتی کا ہے gold میں تو یہ chances ہیں کہ پورے چانس ہیں کہ جو ابھی تک اس کا recent close لگا ہوا تھا comics میں وہ break ہو جائے گا پر silver میں اس چیز کو لے کر تھوڑا سا doubt ہے silver نے اپنے آپ کو gold کے comparatively تھوڑا سا اپنے آپ کو strong بنائے ہوگا تو وہ ہم ضرور دیکھیں کہ کس طریقے سے silver کا reaction رہتا ہے آنے والے ایک یا دو دن میں یا مطلب پورے ہفتے کی closing جو ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے ٹھیک ہے آئیے چلتے ہیں ایک بار daily charts پر وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا trend ابھی نظر آ رہا ہے دوستو یہاں ہم دیکھیں ایک uptrend تھا جو continue تھا market کافی اوپر تک گیا اس کے بعد یہ selling آئی اور یہ uptrend آیا پھر یہ واپس ایک selling zone میں convert ہوتا ہوا ٹھیک ہے اس طریقے کا ایک view ہے آئیے واپس چلتے ہیں پندرہ منٹ کے time frame پر اور بات کرتے ہیں ان levels کی جو آج ہمارے یہ important ہو سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی چیز اور important چیز وہ ہمارے آج کے trade کے لئے ابھی تک جو اس نے ہائی لگایا ہے 5 وہ سوری 6 1 3 6 5 یہ اس کا بھی تک کا ہائی ہے یہ اگر break کرتا ہے market تو مطلب اس سے پہلے سے ہی ویسے 61,400 وہ سوری 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 62,000 اب تو یہ 1000 میں ہی تھوڑا گھپلا رہے گا 62,365 کا اس کا ہائی ہے یہ اس سے پہلے سے یہ ہائی ہے کہ اگر 62,400 کو یہ break کرتا ہے اور وہ اب اب یہ اس ہائی کو ہی سمجھ لیجئے کہ 365 کو اگر break کرتا ہے اور 400 کو بھی break کر دیتا ہے تو اس میں کچھ تھوڑی سی اور upside moment آ سکتی ہے جس میں ہمارے لئے 62,800 سے 63,200 کے بیچ میں اگر کچھ price ملتا ہے تو وہ ہمارے لئے تھوڑا سا selling کے لئے ایک اچھا price ہو سکتا ہے پر اسے بھی blindly ہمیں sell نہیں کرنا ہے مطلب وہاں پر selling آ سکتی ہے اس price پہ ہمیں selling کیسے کرنی ہے کہ وہاں پر market جائے گا وہاں سے تھوڑا سا turn لینے کی اگر کوشش کرتا ہے تو تب ہی کے prices پہ depend کریں مطلب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تب کون سے price ہوں گے کہ اب ہمیں کہاں sell کرنا چاہیے کون سے ایسے price ہیں گرتے ہوئے market میں تو فیلحال یہ prices touch کرنے کے chances ہیں market میں ٹھیک ہے تو آپ fresh selling تھوڑی ابھی avoid کیجئے انٹرالی میں ضرور نہیں ہے کہ یہ level touch ہو جائے پر ان کے chances ہیں کہ market یہاں تک اپنی recovery دکھا سکتا ہے وہاں سے turn آئے گا تو اس میں selling جو ہے وہ speed سے start ہو جائے گی ابھی اس کے اوپر جو سب سے قریب جو level ہے وہی کافی اوپر ہے دیکھئے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں 64,800 یہاں پر یہ price ہے 64,800 یہاں تک اگر اس price کو market break کرے گا تو silver کے prices میں تھوڑی سی ایک strength بنتی ہوئی ہمیں نظر آ سکتی ہے پر اس کا break کرنا آج بہت ہی زیادہ مشکل لگ رہا ہے کہ یہاں تک کیا price break ہو جائے اور پھر اس کے اوپر market جانے ہی کوشش کرے تو یہ دونوں ہی چیزیں بہت زیادہ مشکل لگ رہی ہیں یہاں تک کی possibility ہو سکتی ہے کہ market یہاں تک ہے اور پھر یہاں سے واپس نیچے کی طرف turn کرے گا 64,800 اگر break کرتا ہے تو silver میں strength بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو جب تک ایسا کچھ price نہیں break ہوتا تب تک sellers کے لئے comfortable zone ہے وہ sell کر سکتے ہیں اور اپنی position کو hold کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سب سے major breakout level رہے گا وہ ویسے تو اس ہائی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس ہائی کو اب اگر فڑ سے silver اگر break کرے گی تو اس میں ہمیں نئے highs دیکھنے کو مل سکتے ہیں پر ہمارا جو level ہے وہ intact ہے 67,250 یہ یہی رہے گا پلس اس سے پہلے ایک اور price آ رہا ہے ابھی 66,900 900 کا تینوں prices بہت پاس پاس ہیں اس کا ہائی مجھے دھیان نہیں ہے کل کا silver کا ہائی کیا تھا یہ ہائی پھر یہ والا price پھر یہ والا price تو ان تینوں price میں نہ تو میں یہاں پر آپ کو breakout پہ recommend کروں گا پر یہ والا ہائی اگر break ہو جاتا ہے تو silver کے prices میں ایک زبردست تیزی آ سکتی ہے پھر اگر آپ اسے hold کرتے ہیں تو وہ مطلب اگر selling میں hold کرتے ہیں تو بے کوفی ہوگی اور اگر buying میں hold کرتے ہیں تو آپ کو stop loss رکھ کے اس position کو آپ آگے کے لئے hold کر سکتے ہیں فیلحال آج کے لئے intraday میں اس price پہ current prices پہ نہ میں buying recommend کرتا ہوں نہ selling selling یا تو market پہلے اوپر آ جائے 63,000 کے آس پاس کا کچھ level رہے گا وہ selling کے لئے ایک اچھا selling zone ہے دوسری چیز کہ آج کو چھوڑ کے کل ہم ایک better price دیکھ سکتے ہیں selling کے لئے کیا رہے گا تو دوستوں یہ تھا میرا silver mcx پہ ابھی کا ویڈیو ویڈیو اچھا لگے تو like کریں share کریں بنے رہے ہیں میرے ساتھ دیکھتے ہیں market report ڈھنیواد 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 نیان ہے ہboys ڈیو